تو اچھا روگیوں کے لئے میں نے اسپیشلی ویڈیو بنائی ہے یعنی کہ کسی کو اگر کسی بھی طریقے کا اسکن ڈیزیز ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو یہ بہت ہی انفورمیٹی ویڈیو ہونے والی ہے شاید ہی یوٹیوب پر اس طریقے کو کوئی ویڈیو بنائیں بہت ہی مطلب اس طریقے کی جانگاری آپ کو کوئی یوٹیوب پر نہیں دے گا جاہن دوستو ہینے من ہومی ہال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ساتھیم کشب بی ایچ ایم ایس اور آج میں بات کرنے جارہوں اسکن ڈیزیز کے بارے میں تو اچھا روگوں کے ٹریٹمنٹ میں جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشنٹ کو دبائی کے ساتھ ساتھ اوئنٹمنٹ یعنی کہ ہر طریقے کی کریم جو ہے دے دی جاتی ہے دو تین طریقے کی یا پھر ایک کریم جو ہے پیشنٹ اس پر لگاتا رہتا ہے اسکن پر اب اسکن پر جو وہاں پر لکشن آ رہے ہیں یعنی کہ ڈیزیز ہو رہا ہے وہ ڈیزیز کا کاؤز نہیں ہے وہ ایک لکشن ہے اگر آپ اس ڈیزیز کو ہی ٹھیک کرنے میں لگ جائیں مطلب کہ اس کے لکشن کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں باہر سے اس پر کچھ لگا کر تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا یہ چیز بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سے نہیں جانتے ہوں گے اس لئے یہ چیز بتانی میں نے بہت زیادہ ضروری سمجھی یہ لکشن آ رہا ہے اسکن پر اس کا جو کاؤز ہے وہ انٹرنل ڈیزیز ہے ہماری باڈی کے اندر کوئی ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے یہ لکشن آ رہا ہے اب جنرلی جو نارمل پروسس ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جب کبھی بھی ہماری باڈی میں انٹرنل ڈیزیز ہوتا ہے یعنی کہ باڈی کے اندر سب سے پہلے ڈیزیز کی شروعات ہوتی ہے پھر وہ باہر کی طرف جاتا ہے انٹرنل ڈیزیز اب ہماری باڈی کے اندر وائٹل آرگن ہے جو ہماری لائف کے لئے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں جیسے کی برین، لنگز، کیڈنی، لیور اس طریقے کے وائٹل آرگن ہے جن کے بینہ ہماری لائف نہیں ہو سکتی تو ان کو بچانے کے لئے ہمارا جو انٹرنل ڈیزیز اندر کی طرف جو ڈیزیز ہے ان وائٹل آرگن کو بچانے کے لئے کیا کرتا ہے وہ باہر کی طرف لکشن دینے لگتا ہے ہماری اسکن پر وہ لکشن آنے لگتے ہیں ڈانے آنے لگتے ہیں یا مسے یا کسی بھی طریقے کے مطلب کی وارڈ آنے لگتے ہیں تو اسکن ڈیزیز جس کو ہم بولتے ہیں وہ اسکن پر آنے لگتی ہیں تو اسکن ڈیزیز کو اگر آپ ٹھیک کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے اندر کے کارن کو اگر آپ ٹھیک کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا پوائنٹ میں لگا دینا، اوپر سے کریم لگا دینا ایلوپیتھک میڈیسن سسٹم میں یہ جنرل کیا جاتا ہے اور ہومیپیتھک میڈیسن سسٹم میں بھی آج کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ اس سے کبھی بھی آپ کے ڈیزیز ٹھیک نہیں ہوگا ڈیزیز کا جو کاؤز ہے اگر آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں تب ہی وہ ٹھیک ہوگا انٹرنل ڈیزیز جو ہے وہی ٹھیک ہوگا اور اس طریقے سے اگر آپ آئینڈمنٹ یا پھر کریم اپنی باڈی پر لگائیں گے تو ہمارا انٹرنل ڈیزیز ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا اور پہلے سے بھی زیادہ کنڈیشن جو ہے ورس ہو جائے گی اگر لیتے رہیں گے آپ تو آپ کا ڈیزیز کبھی ٹھیک نہیں ہوگا یہ بات دھیانک لیجئے گا کیا ہوتا ہے جب ہم آئینڈمنٹ لگاتے ہیں اسکن پر تو وہ ڈریمن ڈیک ہو جاتا ہے ہماری نوس میں یعنی کہ نوس میں وہ واپس چلا جاتا ہے تھوڑی ٹائم کیلئے تو پیشنٹ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا ہوتا فیزیشن بھی خوش ہو جاتا ہے فیزیشن کو بھی بہت اچھا ماننے لگتے ہیں پیشنٹ لیکن اور پیشنٹ بھی خوش ہو جاتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہوا نہیں ہوتا ہے اور آج کل تو ہمیپیتک میڈیسن سسٹم میں ایک میڈیسن دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک میڈیسن اس سے کیا ہوگا اور ایلوپیتک میڈیسن سسٹم میں یا پھر کوئی بھی میڈیسن سسٹم میں جب تک آٹھ دس میڈیسن نہ دے دی جائیں ایک اچھے کاسے پوٹلی نہ بنا دی جائیں اور ہزار دو ہزار جب تک پیشنٹ سے لے لیے نہ جائیں تو پیشنٹ کو تب ہی لگتا ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے تو جناب آپ جو پوٹلی لے کر آئے ہیں وہاں سے وہ ڈیزیز آپ بڑھانے کا سمان لے آئے ہیں تھوڑے سمعے کے لئے تو آپ کا ڈیزیز آرام میں لے گا لیکن کچھ سمعے بعد آپ کا جو ڈیزیز ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچنے بہت ہی ضروری ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے میری ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک ضرور پہنچیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا جلد ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں دھنے بات